اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ اس وقت پورا پاکستان اور خاص طور پر فیصلہ بات غم میں ٹوبا ہوا کیونکہ معصوم بچے کلرکاہر کی پہاڑیوں پر انجوائے کرنے کے لیے پیکنک بنانے کے لیے گئے سات سو روپیر بچے سے لیے گئے اور واپسی پہ آتے ہوئے ایک بہت خوفناک حادثہ ہوا اتنی ساری ہلاکتیں اتنے گھروں میں افسوس اور یقینی طور پر افسوس ہونا چاہیے کیونکہ جہاں سارے نظام بگڑے ہوئے ہیں وہاں ہمارا جو ٹرافیکنگ کا نظام ہے جو ہمارا روڈ کا نظام ہے وہ بھی بگڑا ہوا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی جو دل چاہے وہ کام کر لیں کیونکہ ہمارے ہاں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے عید الفطر آتی ہے لوگ درجی بن جاتے ہیں عید الفطر آتی ہے لوگ کسائی بن جاتے ہیں اسی طرح سے جو کاروبار چلہ ہوتا ہے بس اس طرف لوگ چل جاتے ہیں لیکن خاص طور پر جو ڈرائیونگ کا شعبہ ہے اس پر موٹر میں بہت اچھا انتظام ہے اسی طرح سے ہر جگہ چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے اور خاص طور پر وہ گاڑیاں جو کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے دوسری بات جو ہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ پورے پاکستان میں جاری اور افسوسناک بات کے اس طرف توجہ کئی بار دلانے کے باوجود جو ہے وہ لوگ احتجاج کرتے رہے لیکن کراچی ہو چاہے لاہور ہو چاہے پشاور ہو ہر جگہ اس وقت جو ہے برا حال ہے لوڈ شیڈنگ سے اور جب بھی آپ مختلف اداروں سے جو زمدار ہیں ان کے وجہ پوچھیں تو ان کے بعد اس وقت جواب بھی موجود ہے جناب جو کس وجہ سے ہیں لیکن حل جو ہے عوام کو نہیں ملے جمہوری طور میں لاہور میں ڈنگی کی وجہ سے سنچری مکمل ہو گئی ہے مرنے والوں کی اور ایک خوف ہے جو کہ لاہور میں موجود ہے مجھے بھی کل جانا ہے خیر لیکن اب خوف نہیں مقابلہ کرنا ہمیں اس خوف سے آپ کی اس پر بھی تھوڑی سی عمل کی بلکی آج کے پروڈرام میں بات ضرور کریں گے لیکن سنچری سے مجھے یاد آیا ہے کہ کراچی میں ٹی ٹوینٹی کب جو ہے جاری اور ٹی ٹوینٹی کب جو ہے یہ ٹورنمنٹ لاہور سے کراچی لانے کی جہاں ایک وجہ ڈنگی وائرس تھا لاہور میں اس دوسری بڑی وجہ جو کہ صدرزداری سے جب سپورٹس پلیئرز نے اور کرکٹ بورٹ کے چیرمن نے ملاقات کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو سلاب زدگان کے نام کیا جائے گا لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ اور سن گورنمنٹ اور ایوین سپورٹس منسٹری کے ساتھ ایک کھچاؤ کی کیفیت نے اس ٹی ٹوینٹی کو بے مزا کرتی ہے رش بھی نہیں ہے وہاں پہ اور جو ہم اس سے ایک کاؤز حاصل کر سکتے تھے جو نائٹ کر سکتے تھے کم سے کم جو سلاب سے بارشوں سے سندھ لوگ متاثر ہیں ان کے لیے وہ بھی نہیں ہو سکا تو اس محاصل پہ بھی جو ہے وہ ناکامی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو احتجاج کی کیفیت جو ہے جو سلاب زدہ علاقے ہیں ان میں آج بھی شدت کے ساتھ نظر آئی اور لوگ جو ہیں بنیادی ضرورتیں ایوین راشن کے لیے جو ہیں وہ طویل طویل گھنٹے جو احتجاج کرتے رہے میڈیا کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ایسی صورتیان ہو گئی ہے کہ اگر آپ وہاں سانس بھی لیں بہت سے علاقے ایسے تو بیمار پڑ جائیں جو شہر سے لوگ جائیں بہت بری حالت میں جو ہیں وہ ریلیف کا کام جو ہے وہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اور ابھی تک جو انجیوز کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا جس طرح سیاسی جماعتوں نے کام کرنا چاہیے تھا وہاں پر بھی ہم پیچھے لیکن تمام مشکلات اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہیں لیکن وقت کم ہے میں اس طرف نہیں جاتا ہوں اس پر سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ پاک امریکہ تعلقات ہیں ناظرین کابل میں تیرہ ستمبر دوہزار گیارہ کو چند دہشتگردوں نے امریکی صفارت خانے پر حملہ کیا اور امریکی فوج کو ان سے جان چھوڑانے کے لیے بیس گھنٹے لگے اور یہ بات جو ہے خاص طور پر امریکہ میں کہی گئی کہ بھئی اتنے ڈالر خرش کر رہے ہیں اور ہمارے ایک عام آدمی کا ٹیکس جو ہے وہ آپ جو ہیں ڈیفنس پر لے جاتے ہیں چاہے وہ افغانستان ہو یا دنیا میں اور جمعوں پہ ہوں جو جو کارنامے آپ نے انجام دیئے ہیں اور آپ کو بیس گھنٹے لگ گئے چند دہشتگردوں سے اتنی صفارت خانے کو بچانے کے لیے آپ نے کم سے کم کابل جہاں پہ آپ کا مین ہیڈکورٹرز ہے جہاں پہ آپ کے نیٹو کی تقریباً پیتالی سے زیادہ ملک موجود ہیں جہاں پہ اتنی سیکیورٹی ہونا چاہیے وہاں پہ یہ صورتی آل ہے تو پورے افغانستان میں کیا ہوگا اور حکانی گروپ کے پیچھے اس وقت امریکہ جو کہ تقریباً تین صوبہ تک محیط اور صوبے وہاں پہ ایسی ہوتے ہیں افغانستان کے اندر تو صوبے جیسے ہمارے پاکستان میں ڈیویجن ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بہت چھوٹے علاقے جو ہیں جبکہ اس سے بڑا جو ہے وہ تقریباً کہا جائے تو ستر فیصد جو ہے اس پر جو ہے تالبان کی میں کہوں گا ایک طرح سے بارہ دستی ہے جب آپ بات کرتے ہیں فائٹ کی بات کرتے ہیں اور بھی دوسرے گروپ موجود ہیں خیر جی بڑے مسائل ہیں ہمارے صاحب دکٹر عارف علوی صاحب موجود ہیں سر بڑی لمبی فیرس نہیں بتا دی میں نے بس لو کی اور آگے بھی بتانے جا رہا تھا لیکن میں نے کہا نہیں یہ ٹاپک پہ آ جائے بہت ہوگی مسائل کو بہت ہے تو اسداللہ بھٹو صاحب ہمیں چند لمحوں میں جوائن کریں گے جماعت اسلامی سے تو یہ بتائیے کہ جو پارلیمنٹ سے باہر سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رول کچھ شروع ہو گیا ہے لگ رہا ہے کہ اب وہ بھی کچھ قومی دھارے میں آ جائیں گی اس خاص طور پر جو all parties conference ہو گی اس کے بعد کیا کہنا چاہیں گے سر جس میں سانس لینا شاید ابھی انسان آزاد ہے کہ ہوا میں سانس لے سکتا ہے پانی مہنگا مل نہیں رہا اسی طرح سے روٹی بیروزگاری مفلسی بہت سارے مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے سر آپ دیکھیں کراچی شہر میں میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اس وقت سلاب زدگان کے لیے سٹال لگائیں گے جگہ جگہ اور لاؤڈ سپیکر سے اتنی لمبی جو ہیں وہ مصد آوازیں لگائی جا رہی ہیں نوائس پولیشن لوگوں کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے بعدی بھی درمین جو کیمپ لگے ہیں ان سے میں رکیس کروں گا بھائی جس کو دینا ہوگا وہ آ جائے گا پتہ ہے کہ آپ نے کیمپ لگا دیا ہے تو اس میں انجیوز کی زیادہ تشریر ہو رہی ہیں تو میرے خال سے صرف فیرست ہے مسائل کی پاکستان کے اندر میرے خال سے اگر کہیں بھی بیٹھا جائے نا تو کسی سرکاری آدمی کو بھی بٹھا کر اگر بلا کر پوچھو کہ بھئی کوئی مصبت بات کرو اور دلچسپ بات یہ ہے دکٹر عارف علی صاحب کہ آج جو ہے ورلڈ ٹوریزم ڈے ہے یعنی پوری دنیا میں آج ٹوریزم ڈے منائے جا رہا ہے ہمارے ہاتھ ہو نہیں سکتا ایک زبانہ تھا یہ تفریح یہ ہے کہ گھر سے ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں آرام سے بات کر رہے ہیں پندرہ سال پہلے تک یا دس سال پہلے تک ہم کراچی کی زہرہ مارکٹ میں جاتے تھے تاریخ روڈ پہ جاتے تھے ہمیں بہت فارنرز ملتے تھے اور ایون جب مری جاتے تھے اسلام آباد یا آگے جو اتنا خوبصورت پاکستان ہے کتنے فارنرز آتے تھے اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جو ہم جاتے ہیں دنیا کے میں پچھتے سال بلکہ اسی سال کے شروع میں میں بھوٹان گیا تو چھوٹا سا ملک ہے سات لکی آبادی لیکن مجھا ایسا لگا کہ اتنے لوکل نہیں جتے فارنرز آ پہ آئے گئے ایک پہاڑ دیکھنے کے لیے چھوٹا سا پہاڑ ویسے ہمارے دو سو پہاڑ ہو گئے بھوٹان نے تو یہ کیا نا کہ گروس نیشنل انڈیکس کے بجائے گروس نیشنل انڈیکس آف ہیپنس شروع کیا انہوں نے کہا کہ آدمی عوام خوش ہو اس کا انڈیکس رکھتے ہیں اور سیریسلی رکھتے ہیں ہے نا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کو بنیادی چیزیں مل جائیں اور پھر ان کا خوشی کا لیول پڑھیں پاکستان تو بہت خوبصورت ہے مگر جو آپ نے ذکر کیا نا کلر کاہار کی پاری تو میں تو سارے پاکستان میں نالزل میریہ میں گیا ہوں اور خود بھی کئی ملتبہ حادثات سے بچاؤں اتنی سڑک کے اوپر جس طرح سے ڈرائیور چلاتے ہیں میں تو اپنی جیپ کے اندر کھائی کے اندر بھی جا چکا ہوں تو یہ حکومت کا انتظام ہونا چاہیے بہتر یہ جو اموات ہے نا بچارے جو بچے شہید ہو گئے مر گئے یہ جو اموات ہیں یہ پریونٹیبل ہوتی ہیں یعنی پریونٹیبل اس طرح ہوتی ہیں جیسے آج آپ مرین کی طرف جائے نا تو سڑک کی سائیڈ میں باؤنڈری لگی رہی ہے جو روک سکتی ہے اس طرح سے ہر جگہ جہاں جہاں یہ ایسے مقامات ہیں وہاں پر لگا سکتے ہیں پیسہ کس کے پاس ہے پیسہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے پیسہ چوری ہو رہا ہے کرپشن ہو رہا ہے لوگ اپنی جائدادیں بنا رہے ہیں جو عوام کی خدمت میں پیسہ خرچ ہونا چاہیے سار آج امریکہ کی طرف آجائیں سار چھوڑیں ساری باتیں چھوڑیں ہم بھی پیسے بھی ہر چیز کا ذمہ دار ویسی آخر ماہ کے امریکہ وہ قیدے تھے نہیں نہیں میں نہیں کہنا چاہتا میں سمجھتا ہوں ہم ذمہ دار ہیں اپنے مسائل کے اگر امریکہ ہمارے پر سواری کرنا چاہتا ہے اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں مطلب اگر ہم اجازت دیں ان ساری باتوں کی تب ہی تو ہوتا ہے ہم اپنی خودی کو قربان کریں تب ہی تو ہوتا ہے آپ امریکہ کے سلسلے میں آپ پوچھ رہتے دیکھئے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے دنیا میں ہر شخص سوائے پینٹاگون کے آج یہ کہے گا کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے امریکہ جس مقصد کے لیے اغانستان میں آیا تھا تو اسامہ بن لازن کے ہلاکت کے بعد وہ مقصد بھی اس کا ختم ہو گیا اگر وہ جمہوریت امپوز کرنے آیا تھا تو امریکہ کی پٹھو پٹھووں کی طرح بٹھا کر وہاں پہ وہ جمہوریت بھی نہیں چل سکتی اب امریکہ کا اغانستان میں مقصد کیا ہے اب صرف ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ فیس سیونگ کے انداز سے کسی انداز سے وہ نکل جائے اچھا امریکہ نے پچھلے دو سال سے یہ پالیسی اختیار کی گئی تھی کی تھی پالیسی تھی پالیسی یہ تھی کہ ان کو مارو تاکہ ان کو مجبور کرو کہ یہ ٹیبل پر آ جائیں چیک اچھا مگر ان کو بھی معلوم ہے کہ امریکن گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے امریکن گورنمنٹ امریکی عوام اب پریشان ہے کہ کیوں ہوں بھئی اغانستان میں یہ ہارجیت کا مسئلہ کیا ہے جس میں ان کے سولجرز روزانہ مر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ نے وہ تو انسیڈنٹ اس دن کا بتا دیا اچھا سلاکت ہے آج آج کی خبر یہ تھی کہ ایک آدمی ان کے اپنے کمپاؤنڈ کے اندر ایک امریکی حلاق ہوا کیونکہ ایک اغانی نے اس کو مار دیا آج کی خبر ہے چیک انہوں نے اس اغانی کو بھی مار دیا مگر ان کے اپنے دل کے اندر ان کے اپنے گھر کے اندر ان کے اپنے گھر کے اندر ایک امریکی حلاق جتنی لاشے امریکہ جا چکی ہیں ابھی تک فوجیوں کے امریکی فوجیوں کی یا دنیا برکے ہم بات کریں کیونکہ وہاں کا میڈیا ان چیزوں کو نہیں دکھاتا ہے تو شاید اس کا اثر ابھی پہنچا نہیں ہے ناظرین ٹائم سوگ ایک بریک کا ہو گیا ہے اور تھوڑا سا فکس ہو کے اب دوبارہ ہم اس جانے بائیں گے خاص طور پر وہ سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ خاص طور پر وہ سیاسی جماعتیں جو کہ پارلیمنٹ سے بہار ہیں جیسے کہ دو سیاسی جماعتیں پاکستان تحریکن صاحب اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے امیر جماعت اسلامی سن اسوداللہ بھٹو صاحب تو یہ دو سیاسی جماعتیں خاص طور پر اور کچھ دوستوں کو ہم لائن پر بھی لیں گے ان کا کیا رول ہوگا یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم پاک امریکہ تعلقات سے اور پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کو اپنی فورن پالیسی امریکہ کے لحاظ سے کس طرح بنانی چاہیے اسٹیٹیونی دیس بیلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس پاکستان امریکہ تعلقات کس موڑ پر کس جگہ پر کیا واقعی میں اتنا سیریس مسئلہ ہے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اب سامنے آکے کہی گئی ہیں وہ باتیں یقینی طور پر پہلے جو ہیں وہ بند کبرے میں بھی ہو رہی ہوں گی کیا اس جگہ پہ معاملات پہنچ گئے کہ نہیں جی اب کچھ فائنل ٹچ ہونا چاہیے اس طرح کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ہم دیکھ لیں گے ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے تو کیا خاص طور پر شمالی وزیرستان کے حوالے سے کیا وہاں پہ کچھ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے سیاسی جماعتیں کیا سوچ رکھتی ہیں پاکستان میں رائٹ ونگ کی بھی جماعتیں ہیں لیفٹ ونگ کی بھی جماعتیں ہیں کوئی درمیان میں رہنے والی بھی جماعتیں ہیں تو ہر ایک کی سوچ جو ہے وہ عوام پہ باضح ہے اس کا ووڈ بینگ بھی اسی بنیاد پہ اور پاکستان میں تو امریکہ کے نام پہ الیکشن بھی جیتے جاتے رہے ہیں تو اب جو ہے کیا یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ ایک جگہ پہ آ جائیں گی یہ رائیڈ لیفٹ اور سینٹر کو چھوڑ گے کوئی ایک الگ لائن بنے گی جس میں سب ایک طرح سوچ سکیں گے کیا اے پی سی جو یہ رول ادا کر سکے گی ڈاکٹر عارف علوی صاحب جنرل سیکیرٹی پاکستان تحریکن صاحب اور اصداللہ بٹو صاحب جناب امی جماعت اسلامی سن ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں بٹو صاحب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پر جیسے آپ ہمیشہ سے گو امریکہ گو کے نعرے لگاتے رہیں گو کہ بہت پورا اثر طور پر کوئی اس طرح کی جماعت اسلامی ایک جماعت ہے منظم جماعت ہے اس نے کوئی رول پلین نہیں کی اثر جو عوامی سطح پر ہونا چاہیے تھا اگر آپ اتنا ہی امریکہ سے نفرت کرتے ہیں اور گو امریکہ گو کے نعرے لگاتے ہیں لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں اب کچھ ایک لائن پر آسنگی کسی آسی جماعت ہے بسم اللہ ربانے میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے نعروں کے نتیجے میں جتنے سروے ہو رہے ہیں چاہے وہ پاکستانی اوپینین سروے ہو یا امریکی اور غیر ملکی اوپینین سروے ہو سب چھاپ رہے ہیں اس کے ریزلٹ سے اس میں بھی کم سے کم بھی سیونٹی سکس پرسنٹ جو ہے امریکہ کے خلاف پاکستانیوں نے اپنے نفرت کا اظہار کیا ہے تو یہ کس کے نتیجے میں یہ گو امریکہ گو مہم کے نتیجے میں ہوا ہے یہ دو بڑے امپورٹن موقعیں ملے آپ کو ایک ریمن ڈیویس کا واقعہ اور ایک اپٹ آباد میں دو مئی کا اسامہ بن لادن کا واقعہ ہمیں تو کوئی ایسی نظر نہیں آیا اتنا بڑا موقع تھا جماعت اسلامی کے پاس امریکہ کے خلاف ایک معاز کھول دینے کا لیکن کچھ پریکٹیکلی طور پر نظر آیا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ ریمن ڈیویس پہ صرف جماعت اسلامی نے نہیں بلکہ تحریک انصاف نے دوسری جماعتوں نے سب نے جو ہے اس کے اوپر احتجاج کیا اور ما شاء اللہ عوام نے بھرپور اس کی ساتھ دیا تحریک انصاف کے لوگ تو پھر بھی اس دن پہنچ گئے تھا ہم نے دیکھا تھا اس دن ہم پروگرام بھی کر رہے تھے سبھی لوگ جتنا جس کی بس چلا ہے انہوں نے اتنا کام کیا ہے آپ لوگوں نے صرف جمعہ کا انتظار کیا تھا منڈے کی صبح صبح واقعہ ہوا دیکھیں بات یہ ہے منگل کو ریمن ڈیویس رہا ہوا اس دن بھی جمعہ کا انتظار کیا دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ رہائی کا جو مسئلہ ہے اس میں اور گرفتاری میں فرق ہے بات یہ ہے کہ ریمن ڈیویس کی گرفتاری بزاتے خود ایک عوامی دباؤ کا نتیجہ تھا ورنہ کبھی کوئی آمرے کی گرفتار ہوا ہے یہ تو یہ ہمارے وجہ سے جو آپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ خاص طور پہ تحریک انصاف ہے جماعت اسلامی ہے دیگر جماعتوں نے اس پہ احتجاج کیا جس کے نتیجہ میں یہ کچھ ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ رہائی کا جو مسئلہ تھا اس کے لیے جو ہے ٹیکنیکل پرابلم یہ تھا کہ اب عدارت کے خلاف بولیں یا جو ہے ریمن ڈیویس کے رہائی کے خلاف بولیں چلی اسامہ بن لادن کا بتائیں اسامہ بن لادن کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر بھی پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے ہم نے بھی احتجاج کیا ہے دیگر پارڈیوں نے بھی احتجاج کیا ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں نا ایک ایشو کو کتنا ہم تو مجموعی طور پہ اس امریکہ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اس میں ایک حصہ یہ تھا اچھا امریکہ کے خلاف کیوں ہیں کیا وجہ ہے امریکہ سے مسئلہ کیا ہے ہم دیکھیں ایک تو امریکہ کے عوام کے خلاف نہیں ہیں اچھا امریکہ کا عوام دوسری چیز ہے حکومت سے مسئلہ ہے آپ کے غلط فہمی ہے اور میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے سو فیصد یقین کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ قاضی صاحب کے کوئی بچے وانی پڑتے ہیں اچھا نہ رہتے ہیں نہ پڑتے ہیں اور یہ یہ جو ہے نا یعنی عجیب بات ہے مگر پڑھنے اور رہنے میں کوئی اچھا نہیں رہا ہے دوسری بات یہ کہ اب وہ یہ جو ہے یہ غلط العام ہے اب اس کا میں کیا کر سکتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امریکی عوام کے خلاف ہم نہیں ہیں پاکستان کے عوام کی اور امریکی عوام کی سوچ جو ہے ملتی جلتی ہے پاکستان کے عوام نے بھی سال دوزار آٹھ کے انتخابات میں اس لیے ووٹ دیا تھا کہ پرویز مشرف کے پالیسیوں کے تبدیلی کے ووٹ دیا تھا اور اسی طرح سے امریکہ میں بھی جو ووٹ دیا گیا وہ اوباما کو اس لیے دیا گیا تھا کہ جو ریپبلنگ پارٹی کی ووٹ سے وہ اس کو رجیکٹ کر کے ان کو ووٹ دیا تاکہ انہوں نے منارہ لگایا تھا تبدیلی کا یعنی امریکہ کے لوگ بھی اس جنگ سے نجات چاہتے ہیں اس پالیسیز کی تبدیلی چاہتے ہیں اور پاکستان کے عوام بھی تبدیلی چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ ووٹ دیا تھے لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ پرویز مشرف تو چلا گیا پالیسیوں جاری ہیں ادھر جو ہے بشت چلا گیا کلنٹن چلا گیا لیکن یہ جو ہے ان کی پالیسی اگری کردے ہیں اس بات سے وہاں پہ اس لیے ووٹ دیا تھے کہ وہاں کے عوام نے ان کو کیا مطلب وہ تو دہشتگردی کے خلاف آج بھی تھے وہاں کے عوام آج بھی دہشتگردی کے خلاف ہے نہیں دہشتگردی کو تو ایک ہواسہ بنایا گیا ہے میں سمجھتا یہ ہوں کہ دہشتگردی کی وجوہات پر اگر آئے نہ تو انہوں نے فوکس یہ کیا کہ دہشتگردی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ مسلم فنڈمنٹلزم بڑھا ہے مگر ریسرچ اب ان کے ہاں کی ریسرچ رابرٹ پہ باب فیڈمنٹ وغیرہ نے ان کے ہاں ریسرچ یہ کیے کہ دہشتگردی کی بنیاد یعنی دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا ہے بنیاد فلسطین ہے بنیاد کشمیر ہو سکتا ہے مشال کے طور پر بنیاد کہیں بھی اگر فورن فورسز آئیں اور قبضہ کریں تو دہشتگردی ہمیشہ ہوئی ہے دنیا کی تاریخ میں ہوئی ہے دہشتگردی مگر یہ دہشتگردی کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے میں تو صرف اس بیبسی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی راستہ نہیں دیں گے تو دہشتگردی کی طرف لوگ جاتے ہیں انہیں تین وجوہات بتائیں انہیں کہا کہ ایک تو زمین پر قبضہ کرنا مثال کے طور پر فلسطین ایک ہمارے ہاں بہت بڑا ایزیمپل ہے دوسرے یہ کہ جو قبضہ کرنے والا ہو وہ اور جہاں پر قبضہ کیا گیا ہو وہاں دین اور مذہب کا بہت بڑا فرق ہو دو تیسرے یہ کہ جو قبضہ کر رہا ہو جس زمین پر قبضہ کیا گیا ہو جن کی زمین پر ان کے درمیان اسلحے کا بھی بہت بڑا فرق ہو تو پھر وہ حشاشین جو لبنان کے میں ہوا کرتے ہیں آپ بہت انٹیلیکچول باتیں کر رہے ہیں عام آدمی کو تھوڑا سا ذرا سانی سے سمجھاتے ہیں یہ امریکہ کی جنگ ہے پاکستان سے کیا کہا گیا نے ایک ہم نے بھی مانا چاہیے ہم نے مان لیا نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہ تھی نہ ہے ہمارے لیے یہ وار اوف ٹیرر ہے ہمارے لیے امریکہ کی جنگ تھی ہماری بھی جنگ بن گئی اس کے بعد چاہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں سے لوگ وہاں جا رہے ہیں لیکن پاکستان میں جو وہاں سے یہاں لوگ آتے رہے ہیں جو بلوچستان مصفق حال ہے جو صرف افوانیستان سے نہیں آئے اور دنیا پر سے جو لوگ آتے رہے جو خودکش حملے پاکستان میں ہوتے رہے اور پاکستان دیس سیبلائی ہوا ہے صرف افوانیستان کی وجہ ہے پاکستان نے سب سے بڑی قیمت چکا اور میں پچیس لاکھ افوان مہاجرین ہمارے ہیں پندرہ بیس سال رہے ہم تو وہ بھگتتے رہے ہیں نائن لیون کا ایک واقعہ وہاں ہوا تھا پاکستان میں تو پتہ نہیں کتنے ان دس سالوں میں واقعات ہو گئے جو پاکستانیوں کی جانے گئی ہیں تو وہ امریکان جانوں سے کہیں زیادہ ہیں تو اب کیا مسئلہ ہے یہ تو ساری باتیں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نکلنا چاہتا ہے اور نکلنے کے لیے نیگوشیشن ٹیبل پر لانا چاہتا ہے لوگوں کو زبردستی لہٰذا دیڑ سال سے ان کی پالیسی صرف یہ ان کے سارے جرنیلوں نے کہا ہے کہ جیتی نہیں جا سکتی ان کے جرنیلوں نے کہا ہے ان کی پینڈاگون کو معلوم ہے بس وہ اتنا مارنا چاہتے ہیں کہ مار مارکٹ ٹیبل پر لیں مگر کوئی ٹیبل پر اس طرح سے نہیں آئے گا اگر امریکہ حقانی جلال الدین حقانی نیٹورک سے بات کرے تو ٹھیک ہے اگر پاکستان بات کرے تو یہ پاکستان تو دشرتگلدوں سے بات کر رہا ہے اگر حقانی صاحب وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں جس زمانے میں جلال الدین حقانی صاحب حقانی صاحب ان کے فیورٹ تھے تو کوئی بات نہیں تھی اگر پاکستان ان سے بات کرے تو یہ معاملہ غلط ہے آپ کو معلوم ہے یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ نیشنز مل کر طالبان سے بات کر رہے تھے تو امریکہ نے اس بات پر پروٹیس کیا اس وقت اوان حکومت چاہتی ہے کہ نیگوسییشنز ہو اس وقت پاکستان حکومت چاہتی ہے کہ نیگوسییشن ہو اس وقت امریکہ چاہتا ہے نیگوسییشن ہو مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ان نیگوسییشنز کے اندر پاکستان کو فریق ہونا چاہیے پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے امریکہ جو مرضی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ جب سات مل کے بیٹھیں گی تو کیا مطالبات ہوں گے دو سیاسی جماعتیں یہاں جو موجود ہیں ان سے میں بریک کی بات پوچھوں گا اس کے لئے ہوا تازہ خبر دیکھ رہے ہوں گے کہ اسلامہ سے کراچی آنے والی پی آئی کی پرواز ایک ٹیکنیکی وجوہات کے باعث ملتان میں امرجنسی لینڈنگ کی ہے یہ بھی روز مرہ کا معاملات ہو گیا ہے ریلوے کی طرح جو ائرلائن کا اور ڈر و خوف محسوس ہوتا ہے اب تو جہاز میں بیٹھتے ہوئے بھی بہت سے واقعات بہت سارے لوگ کے ساتھ ہوئے میں بھی ایک دفعہ کریش لینڈنگ کا حصہ دار بن چکا ہوں اور مختلف عراقین اسمبلی موجود تھے جن میں وسیع مختر صاحب شیر محمد بلوز صاحب فوضی عباب صاحب خوضہ سویل ڈاکٹر ندیم احسان نومان شیخ معیش ملہانی نواب بستان صاحب تو اللہ خیر کریں بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں سٹیٹ نمیتس ویلکم بیک ٹو عبامی ایکسپریس یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ تیہ ضرور ہوگا جب تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ ایک چھت کے نیشے بیٹھیں گے اور تیہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ فیصلہ جو بہت ضروری ہے اور پوری قوم کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری رائٹ لیف سینٹر کی جتی جماعتیں ہیں وہ کم سے کم ایک لائن میں اس وقت آ جائیں کیونکہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں جتے بھی نظام ہیں ادارے ہیں وہ سب تباہالی کا شکار ہیں کم سے کم اس معاملے سے نمٹیں اپنے قدموں پہ کھڑونے کی کوشش کریں تو ہی آگے کچھ بڑھ سکیں گے ہمارے ساتھ ایک لائیف کالر بھی ہیں ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ہلو ہلو اسلام علیکم میرے خیال سے انتظار نہیں کر سکے جی اصدلاللہ بھٹو صاحب کیا ایجنڈا لے کے آپ جا رہے ہیں سامنے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے کس وقت کیا ہونا چاہیے اصل میں ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ دیکھیں جو قومی اسمیلی نے اکتوبر دوہزار آٹھ میں ایک پالیشی بنائی تھی اور اس میں پورے اس ٹیرورزم سے نمٹنے کے لیے تفصیلات موجود تھی وہ ایک پارلیمنٹ کی پالیشی ہے اس کو جو ہے پارلیمنٹ سے باہر ہے جو ہماری جماعت یہ ہے وہ انہوں نے بھی قبول کیا تھا لیکن افسوس یہ کہ کمیٹیاں منی یہ میٹنگیں ہوئیں لیکن عمل درامت نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرا یہ جو اس میں ایک ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سوات کے موضوع پہ آل پارٹیز بولا کانفرنس بلائی گئی اس میں قرارداد پاس نہیں ہو سکی کہ یہاں پر آپریشن ہو لیکن اس کے باوجود آپریشن شروع ہو گیا تو اس لیے حکومت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلا یہاں جو فیصلے ہوں اس کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ ہم برابری کے بنیاد پہ کوئی مذاکرات اور معاملات کرنے میں ہمیں کو سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے ہیں وہ بھی دنیا کے ایک ملک ہیں ہم بھی ایک ملک ہیں لیکن یہ غلامہ ناظرین یہ جو آپ فیصلہ نہیں بتا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہو اس پر عمل ہونا چاہیے چلیں جی مان لیا کہ اس پر عمل ہوگا اور کیونکہ اب حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ کم سے کم تمام پارٹیز کو ملا کے اور پوری قوم کو ملا کے جو حکومت کو آگے بڑھنا ہوگا تو آپ کیا کہتے ہیں فیصلہ ہو فیصلہ ہونا کے ساتھیں قوم کا فیصلہ نہیں تھا یا اے پی سی کا فیصلہ جو ہے اس وقت سب جائماتوں کا فیصلہ نہیں تھا میں ابھی تازہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کیا فیصلہ ہو میں نے اس لیے بتایا نا کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے نا یا ڈکٹیٹ کرنی والی پالیسی ہے یا اگر میں آسان زبان میں کہوں مولا جیٹ والی پالیسی ہے یہ جو ہے یہ ترک ہونی چاہیے مثال کے طور پر آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کیونکہ جماعت اسلامی سب ساتھ اگر امریکہ کو کے نعرے لگاتی ہے کہ امریکہ فوری طور پر جو ہے وہ اقوانستان سے نکل جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مذاکرات کے بسات بچانی چاہیے چاہے وہ خود کرے اقوان متحدہ کے ذریعے ہوں نیٹو کے ذریعے ہوں پاکستان اقوانستان کے ذریعے ہوں تاکہ چونکہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سن دوہزار تیرہ میں ان کی فوج واپس جائے گی تو کم سے کم وہ یہ چودہ تک جائے گی لیکن اب وہ جو یہ ملوہ ہمارے گلوں میں ڈال کے جانا چاہتے ہیں تو پاکستان تو اس کا محتمل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری اقنامی تباہ ہو چکی ہے اس امریکی جنگ کے نتیجے میں اور وزیراعظم نے ملبے سے کیا مراد ہے ہمارا بھی کیا ملبہ ڈال کے جائیں گے اس لیے جانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں مار کے جائیں سب میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی بات خود کہنے دیں میں صرف یہ کہتا ہوں دیکھیں اس وقت ہم سوات میں وانا وزیرستان میں آپریشن کر رہے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں آپریشن شروع کر دو تو ہم اس کو ایکسٹرن نہیں کر سکتے ہماری اقتصادیات بھی ہماری فوج کی اتنی انگیجمنٹ ہے مزید انگیجمنٹ فوج کی یہ ناممکن ہے اس لیے امریکہ یہ جو الزام لگا رہا ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں آپ کی انگیجمنٹ زیادہ ہے آپ زیادہ مصروف ہیں تو ہم کر لیتے ہیں وہ بتا رہا ہوں نا وہ تو اپنی صرف بارڈرپ ہے جو ان کے نیٹو کے افواج ہیں امریکہ کی افواج ہیں اور جو افغانستان کی افواج ہیں وہ صرف بارڈروں کنٹرول کر لیں تاکہ ادھر سے کوئی جانے نہ پائے اور در سے کوئی جانا آنے پائے ان کے لوگ ادھر آ رہے ہیں یعنی پاکستان کی حکمت بار بار کہہ رہے ہیں جو ادھر سے لوگ ہم پر حملہ کر رہے ہیں ان کو بھی روکیں تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم تو نکل جائیں یہ جنگ جو ہے یہاں چلتی رہے تاکہ وہاں اپنے عوام کو بتائیں کہ صاحب جنگ چل رہی ہے چلیں جی کچھ کالرز کو بھی شامل کرتے ہیں گوہ کہ ہم اس موضوع پہ چاہ رہے تھے کہ نہ کالرز کو لیں کیونکہ ہم چاہیں گے جو کالرز آئیں وہ بھی بڑا احتیاط سے گفتو کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت سنسیٹیف ایشوز ہیں عبدالباری صاحب سر گودہ سے اسلام علیکم جی علیکم سر کیا کہنا چاہیں گے سر سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ افوانستان کے اندر اپنے جانوں جو ہے مکمل ہار چکے ہیں اور جتنے بھی اس کے ساتھ میں تو اتحادی تھے اچھاون کے قریب جو مولگ تھے وہ باری باری کر کے واپس جا رہے ہیں تو اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم افوانستان میں پھر چکے ہیں اور یہاں سے نکلنے سے پہلے ہم نے ایک نیا اپنا کوئی اسی طرح کا اٹرامہ کریں جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے پچھلے دن یہ دباؤ ڈالنے کی بات کی ہے تو وہی بات ہے کہ تین سال چار سال سے پچھلے دنے جماعت اسلامی کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے گو امریکہ گو کے حوالے سے تحریک چلائی ہے اور اس وقت لوگ ہنس پی تھے اور ان کو مذاہ پڑاتے تھے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں گو امریکہ گو والی تو امریکہ تو بہت بڑی طاقت ہے آج اگر ساری جماعتیں اس بات پر متفق ہو چکی ہیں کہ امریکہ پاکستان سے نکلنا چاہیے اور پاکستان کے مسائل کا فائدہ ہم یہی ہے کہ امریکہ یہاں سے جائے یہاں سے نہیں آپ غالستان کی بات کر رہے ہیں اگر امریکہ یہاں سے نکلے یہاں کہاں سے آئے ہیں امریکہ حالات تبدیل نہیں ہوں گے اور میرا ایک اور ایک ذہن میں بات جاتی ہے کہ یہ چند دن بعد چاہید ملبہ تھنڈا ہو جائے دونوں طرف سے ایسی بات ایسا ہی نسوس ہو رہا ہے بہت شکریہ تیکیو بہت مچ یہ ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ایک ویلیو ہے پاکستان چائنا کے ساتھ پاکستان کے ایٹمی احساس سے پاکستان پورا پاکستان یعنی ہم نے رہداری دے دی آپ کو کہ وہاں جو افواج موجود ہیں پوری نیٹو سپلائے پاکستان سے تقریباً تو یہ معاملات تھنڈے ہو جائیں گے اتنا بھی جذباتی نہیں ہونے چاہیے عوام کو میں آپ کے ساتھ نے ایک بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خوف تھا نا بلکنائزیشن کا پاکستان کے ٹوٹنے کا اچھا یہ خوف بھی کم ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ وہاں کمزور ہوا دیکھئے پاکستان کے لیے اس میں ایک سلور لائننگ ہے اگر امریکہ وہاں رہے امریکہ کی طاقت بڑھے جس طرح سے عراق کے اندر آج بھی موجود ہے کسی سٹرنٹ میں مگر اگوانستان میں جس طرح سے کمزور ہو رہا ہے تو ہماری بلکنائزیشن کے حوالے سے اگر اس کی شرارتیں کچھ تھیں تو وہ کمزور پڑ گئیں نمبر ایک نمبر دو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی جتنے میجرز دیئے گئے ہیں وارن ٹیلر کے اعتبار سے چاہے سوات آپریشن ہو چاہے فاتا کا ہو سب کچھ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے ہیں یعنی ہمارے ہاں دیشتگردی کم نہیں ہوئی ہے بڑھی ہے تو لہٰذا اس کو بھی رکنائز کریں تیسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ جب ہم اے پی سی میں جائیں گے تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ نیٹو کے سپلائی روٹس کے حوالے سے آپ ڈیٹرمنٹ بات کریں کہ تم اگر نکل رہے ہو تو ہم نکلنے تک تمہیں سپلائی کرنا چاہتے ہیں مگر یہ کمیٹمنٹ ہو اب پاکستان ایک پلیئر ہے امریکہ نے خود پاکستان کو ایک پلیئر بنایا ہے پہلے تو صرف سپلائی روٹ تھا اگرانستان کی پالیسی تھی مگر اب جب وہ ہم پر دھمکی دے رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے میٹرز کو چوتھی بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو خفیہ مائدیں ہیں ان کو اوپن کیا جائے عوام کے سامنے لائے جائے پانچوی بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے خود اس بات کو پروو کر دیا اس حکومت نے کہ نیشنل اسیمبلی کسی کام کی نہیں ہے نیشنل اسیمبلی میں ڈرون اٹائس کے حوالے سے ریزولوشن پاس کیے تھے اس حکومت نے اس پر عمل درامت نہیں کروایا اور ابھی بھی اے پی سی بلانی پڑی کیونکہ اس کو یک جہتی دکھانی ہے ہم یک جہتی دکھانا چاہتے ہیں اس بات پر کہ اگر امریکہ پاکستان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ گا تو امریکہ یہ پاکستان عراق نہیں ہے پاکستان اغوانستان نہیں ہے پاکستان عراق اور اغوانستان سے کہیں بڑا ہے اور کہیں جذباتی لوگ ہم ہیں ہم اس میں یک جہ ہوں گے ہم ایک سوپر پاور کو ویسے نہیں آرہا سکتے ہیں اسلحے کی بنیاد پر پر ہم لگر لگر کر یہاں پر پاکستان میں جو اندرونی حالات ہیں وہ کیا اس جگہ پر ہیں کہ ہم کچھ ٹکر لینی والی بات بھی کر سکیں میرے کے بعد ہم پوچھتے ہیں اسٹیٹون میں جائز موسیقی ویلکم بیک جو عوامی ایکسپریس قوم جو ہے وہ اس وقت سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہی ہے قوم جو ہے وہ اپنی اسکری قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے گو کے کوئی بہت اچھے خبریں نہیں ملی اسنا آج پروڈرام میں بھی میں ڈسکس کرتا رہا ہوں مختلف اداروں کے حوالے سے یا سیاسی حالات جو ایسے رہے ہیں یا کچھ ڈاکومنٹ بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں تو اس گورنمنٹ نے اس کی بھی کچھ اہمیت نہیں دی ہے جو بل پاس ہوتے رہے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر جو ایک قراردادیں پیش ہوتی رہی ہیں اس کی بھی کچھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نظر آتی نہیں رہی ہے لیکن اب کیا وقت آگیا ہے کیا یہ ایک ایسا موقع ہے کہ نہ ہمیں سلاویلا سکا نہ کوئی جو پچھلے سال فلڈ آئے تھا نہ وہ کچھ کر سکا نہ ڈنگیز ہم کچھ ایک سو سکے لیکن امریکہ کے نام پر جو ہے سب لوگ ایک ہو جائیں جی ڈاکٹر آریف الویس صاحب تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا ہے کہ ایک تو پاکستان کو یہ مدد کرنی چاہیے کہ مذاکرات کے لیے ان کو رہداری دی جائے تاکہ یہ فیس سیونگ کر کے جائیں ایک بات دوسری بات یہ کہ طالبان نے مذاکرات میں کچھ حصہ لیا ہے سعودی عرب کی مدد سے نہیں جائیں لیکن پہلے بھی تو چلے گئے تھے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کیا حال ہوا تھا تو اگر ہم جو ہیں افغانستان کو مستقب نہیں کریں گے اور وہاں پہ ایسی بنیادیں نہیں کھڑی کر سکیں گے امریکہ کے ساتھ مل کے سر دیکھیں ہم پڑوسی ہیں امریکہ تو چلے گاں بہت بھائی صاحب ہم برابر مٹھے ہیں یہ بات میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ہم یہاں کے ان کے افغانستان کے معاملات میں انٹرفیئر کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا جو پریشر ہے افغانستان سے وہ نکلے اور پھر ہمارے افغانی بھائی جو کرنا چاہتے ہیں وہاں کریں مگر ہمارے ساتھ دوستی کا ایک رشتہ قائم رہے اچھا اس کے اندر ہندوستان ایک شرارت کرتا ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہماری دوستی جیسے پہلے تھی ویسے ہی قائم رہنی چاہیے مگر امریکہ کو یہ حکومت مدد کر سکتی ہے پاکستان کی حکومت مدد کر سکتی ہے کہ ان کے نیگوسیشنزوں مذاکرات کروائے تاکہ امریکہ وہاں سے نکل سکے اور امریکہ مذاکرات کرتا رہا ہے سعودی عرب کی مدد سے بھی مذاکرات کرتا رہا ہے مگر طالبان کا انسسٹنس یہ ہے کہ امریکہ جانے کا ٹائم ٹیبل تہہ کرے پھر اس کے بعد بیٹھیں گے یا امریکہ جائے تو بیٹھیں گے مگر جانے سے پہلے بھی طالبان بیٹھ سکتے ہیں مگر یہ تو مار رہے نا یہ تو مذاکرات انہوں نے تو تہہیے کیا ہے کہ دباؤ پھر ٹیبل پر لاؤ اس طرح جب طالبان آئیں گے نہیں کیونکہ افغانستان بھی تقریباً تین چار حصوں میں بٹا ہوا ہے اگر ہم مختلف پرومنسز کی بات کرتے ہیں اگر امریکہ کو وہاں سے اور نیٹو کو ہٹا بھی دیں تو یہ اتنا آسان تو محسوس نہیں ہوتا تین چار سال کا پروسس تو ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیر پہ حل کیا ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ ایک تو اس مخمصے میں ہے کہ اس کے جو الائیز ہیں نیٹو والے ان میں انگلینڈ ہے فرانس ہے جرمنی ہے دیگر ممالک ہیں انہوں نے کہا ہے ترکی اور یوی تک ہے سر ہم اپنے فوج واپس بلائیں گے ہم زیادہ فوجی وان دیں گے انہ زیادہ عرصہ رہ سکی دوسری بات یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر کے مسائل ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو الیکشنز آنے والے ہیں وہ چاہتے تھے کہ بھئی امرو ساما کے وجہ سے ہم الیکشن جیتے ہیں لیکن وہ ایشو بھی ان کا چل نہیں سکا اب اس کی جگہ پہ انہوں نے یہ حکانی نیٹورک کا جو ہے قصہ شروع کیا ہے لیکن اب حکانی نیٹورک کل تو پیدا نہیں ہوا ہے بریار سے کام کر رہا ہے لیکن آج انہوں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ ان کو ایک ایشو چاہیے اور پاکستان پہ جب الزام لگائیں گے تو ان کے لیے کوئی ان کو ایک ایشو چاہیے جھوٹ بولنے کہ وہ ماہر ہیں عراقے پر انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہاں جو ماس ڈسٹرکشن کے وہ کیار ہیں ایک بھی نہیں نکلا اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی امریکنز کو لیے جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کو افغانستان کے حوالے کیا جائے اور امریکنز جو ہیں وہ اس جنگ کو اسی طرح سے ختم کرے جیسے ویٹنام سے نکلے تھے پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ نکل جائے تو اس کے نتیجے میں یہاں یہ جو ٹیرورزم ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا ایک بات بڑی اور بہت اپرات کی بات دکٹر آریف فنگی صاحب نے کہ پاکستان کے اندر جو نقشے دکھائے جا رہے تھے یا جو چیزیں دکھائی جا رہی تھی کہ جناب یہ کراچی کو الگ کرنے کا گریڈ گیم ہے بلوسستان کو الگ کر دینے کا گریڈ گیم ہے افوانستان کو جو ہے وہ لاؤر کے قریب پر لے آنے کا گریڈ گیم ہے پشاور کو وہاں لے جانے کا گریڈ گیم ہے تو کم سے کم امریکہ کی بسپائی جو نظر آئی ہے اس سے یہ تمام گریڈ گیم کی جو کہانیاں جنڈ نہیں تھی وہ تو کچھ پیچھے اٹیو نظر آئی ہے ہم تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ امریکہ اگر عزت کے ساتھ یہاں سے جانا چاہتا ہے اس کا راستہ مذاکرات ہے اور مذاکرات کے لیے وہ برائے راست بھی مذاکرات کر سکتا ہے پاکستان مذاکرات تو جاری ہے نا اور اتنے عرصے سے جاری نہیں تالبان سے تالبان سے بھی جاری ہے سر دیکھیں تالبان ہی ہو اس سے بھی رہتا ہے بلکہ یہ جن علاقوں سے ان کی گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں پر ٹیکس دیتے ہیں اس افتک جاری ہے اٹھا پیسے دیا جاتے ہیں امریکہ کے ڈالر تالبان کو دیے جاتے ہیں پہلے میں نے اس لیے کہا نا کہ ان کے لیے اب یہ نتیجہ خیز بنانی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس مسئلے کو اتنا اوپر اٹھایا جائے اگر یہ حکومت یہ معاملات کو میں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر یہ حکومت بھی قائم نہیں رہ سکے گی کیونکہ عوامی رتے والے بھی اتنا ہی شدید ہوگا اور پھر امریکہ نے جس طرح سے ہمارے لوگوں پاکستان کے پر دباؤ ڈالا ہے تو سارے امریکہ کے لوگ ایک زبان بول رہے ہیں تو ہمیں بھی پاکستان کو بچانے کے لیے سب کو مل کے ایک زبان بولنی چاہیے لیکن اس کا دار و مدار حکومت کے پالیشیز پر ہے اور اس وقت جو ہے اصل جگرہ کیا ہے کہ امریکہ میں پینٹاگون سی آئی اے اور آرمی کے درمیان میں چپ کلش ہے اس لیے انہوں نے سارے افوان پالیشیز کے جو اختیارات ہیں اوباما کو انہوں نے کر دیئے تاکہ اس معاملے کو حل کیا جائے اور یہ جو اب یہ ہمارے معاملہ چل رہا ہے اور امریکہ کے طرف سے مسئلہ ہے اس میں بھی امریکی فوجیوں نے اس کو جو ہے الجایا ہے مسئلے کو ورنہ حکومت امریکہ کے طرف سے یہ الجا ہوا نہیں تھا اچھا ہمیں لڑا رہے ہیں آئی ایس آئی حکومت فوج سیاستدان مذہبی جماعتیں حالانکہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سالمیت سے مسئلے پہ یہ جو مارک اٹھا ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کا پاکستان کو اس طرح آنکھیں دکھانے کے بعد کم سے کم وہ فورسس جو امریکہ کے خلاف ہیں وہ نرم گوشہ کچھ جگہوں پہ تو موجود تھا جن سے نیگوسیشنز رہتی تھیں لیکن وہ بھی کچھ پاکستان کی طرف آگئے ہمیں تو اسی جگہ رہے ہیں میرا خیال ہے معاف کیجئے آپ بات کر لیں میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ جس انداز سے اٹھارہ کروڑ عوام کو ٹریٹ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی غلط فہمی ہے دیکھیں یہ ہماری لیڈرشپ نے وہ رول ان کو دکھایا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں ایک نامی ہماری معیشت خراب ہے لہٰذا ہم ان سے قرضہ لیتے ہیں اور جو ہمارے حکمران بنے یہ ان کے ذریعے ڈیل سے آئیں لہذا پروٹیکشن کے لیے اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ اس طرف دیکھتے ہیں گو کہ وہ نے ہمیں اسی وصف لارہ ہی دیا ہے یعنی تقریبا پندرہ سے بیس پرسنٹ بھی نہیں بنتا جتا ہم نے خرچہ کیا ہے بلکل پیسہ انہوں نے دیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیڈروں کی غلامانہ ذہنیت ہے جس میں پاکستان پھسائے ورنہ اٹھارہ کروڑا عوام کے ساتھ یہ سلوک اور یہ بیانات ہو نہیں سکتے ہمیں خوددار قوم ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان معاملات کے اندر پاکستان قوم متحد رہے گی اور متحد ہوگی ہمیں اس حکومت سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے مگر کیونکہ اس حکومت کی غلطیوں میڈیا وار جو چل رہی ہے خاص طور پر ہمدیکہ کے اندر اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے سے یہ بات کہی جاری ہے میں صرف یہ کہہ رہا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے سے وہ یہ تھے ایسا نہیں ہے میں اس دعویٰ سے کہتا ہوں کہ مجاہدین جتنے اغوانستان کے اندر جہاد کر رہے تھے اور جتنے کشمیر کے اندر جہاد کرتے تھے کبھی انہوں نے بینک نہیں لوٹا کبھی انہوں نے یہاں دہشت گردی نہیں کی اس لیے کہ وہ ایک دین کے لیے اور امت کے لیے کام کر رہے دوسری بات یہ کہ یہ تو اس کا رییکشن ہے جو امریکہ کا جب مجھے بتائیں ڈرون حملہ ہوگا یا امریکہ کے طرف سے جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہوں گے اور جس کی ماں مرے گی جو اپنے بہنوں کو رشتہ داروں کو مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا سو سو کا خون بیٹا ہوا دیکھیں گے تو دہشت گرد نہیں بنے گا اور کیا بنے گی دہشت گرد بنیں گے لیکن معصوموں کے مول کے ساتھ ہولی تو نہ کھیلے جن لوگوں نے کیا ہے یہ صحیح کہنے لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر یہ امریکہ خود کرا رہا ہے آپ کو اس کی ثبوت دے دوں دیکھیں یہاں عبداللہ شیخ غازی کے مزار پہ ایک بم دھماکہ ہوا اس لیے ہوا تاکہ یہاں دے بندی بریلوی جھگڑا کرایا جائے اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پہلے اعلان ہوا کہ فلاں آدمی نے یہ کیا ہے ہم نے اس کے ابا کو گرفتار کر لیا ہے اس کے تین چار دن کے بعد خود میڈیا نے بتایا کہ جناب وہ آدمی تو گھر بیٹھا ہوا ہے اور زندہ ہے جس کے لیے کہا تھا کہ وہ خود کوئی جملہ آ رہے اتنا بڑا جھوٹ میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اندر کی ایک دہشتگلدی ہے جو ہمیں پریشان کرتی ہے یہ تو بہت ساری چیزیں باہر سے آئیں اور وارن ٹرر کی ویسے سیکٹیرین دہشتگلدی ہمارے ہاں جو شیعہ سنی کے حوالے سے چل رہی ہے اور دوسرے یہ کہ یہ جو لسانی جنگ ہے تیسرے یہ کہ جو کراچی کی مافیا اور ملٹنسی ہے یہ تو اندرونی ہے نا اس کا تو وارن ٹرر سے تعلق نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں اندرونی ہیں اس کے پیچھے کیا بیرونی ہاتھ نہیں ہے یہ اپنے سیاسی جماعتیں ہیں اپنے سیاستدان ہیں اس کے پیچھے یہ انڈیجنیس ہے ساری اس سے آنکھیں نہیں میچنی چاہیے جیسے دہشتگلدی کرا اس سے آنکھیں نہیں میچنی چاہیے اس کو حل کرنا پڑے گا اور اس کے حل کے طریقے اس سے بلکل مختلف ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو افوانستان کی ویسے اور امریکہ کے ٹرپس کی وہاں پر ہونے کی ویسے ہو رہی ہے ایک اہم بات آپ سے کہتا چلوں کہ آپ یہ سمجھ دیئے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اس ساری گفتو کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امریکہ سے جنگ چاہتے ہیں دوسرے یہ کہ امریکن عوام سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہم امریکن پالیسیز کے خلاف ہیں مسلط کر رہی ہے اسرائیل کے فیور میں یہ پاکستان کا اس کے خلاف یہ پاکستان بھی اسی پریشر کے اندر ہے اور یہ حکومت صرف ایسا نہ ہو کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس میں جائیں اور یہ حکومت صرف اپنا پریشر ریلیف کر رہی ہو اور بعد میں پالیسیز وہی جاری رکھے کیونکہ یہ بڑی مشکل سے پالیسی ابھی تک تو کوئی پالیسی چیز نہیں کی سارے پریشر کے باوجود ایک دوست نے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کینیڈا میں ایک ٹی شٹ میں ایک بچہ ٹی شٹ پہنا ہوا تھا اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ ایوری مسلم is not terrorist تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے ایوری مسلم is not terrorist لیکن جب فرنٹ سے دیکھا تو یہ لکھاتا ہے تو یہ جو پرسپشن جو کوشش کی جا رہی ہے دنیا کو بتانے کے لیے یہ اصل میں ایک جنگ ہے کہ لوگ کیا سمجھیں پاکستان کے بارے میں کیونکہ پاکستان جو ہے جہاں فرنٹ لائن سٹیڈ ہے امریکہ کے اگلیے یہاں پر دہشت گردی ہے خلاف وہاں اسلامی کنٹریز کے اندر بھی وہ لیٹ کرتا ہے واحد اسلامی ایٹومک انرجی جو پاکستان کے آز موجود ہے تو ہم سب دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہماری سیاسی جماعتوں کو کہ جب یہ ایک چھت کے نیچے بیٹھیں تو لیف رائٹ سینٹر کے بجائے جو ہے وہ ایک ہو کے جو ہے باہر نکلیں اور یہ جو حکومت ہے جمہوری حکومت ہے جس پر سے عوام کا اعتماد جمہوریت سے ایک بار پھر اٹھنا شروع ہو گیا کیونکہ کرپشن اور دیگر مسائل اور جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات اور بد انتظامی مخر شعبے کے اندر کم سے کم اس ایک وجہ سے حکومت کے اندر کچھ ایک انرجی آ جائے اور وہ قوم کو بھی اٹھا لیں اور جمہوریت کو بھی آگے اٹھا لیں آپ سے کل پھر ملاقات کریں اجازہ دیجئے اللہ حافظ